مصری تھا آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی آپ کی ہمیت نے جوش مارا آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی تھوڑی پر مکہ دے مارا آپ کو مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا سورة القصص آیت پندرہ میں ہے پس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے فوراں کہا یہ تو شیطانی کام ہے آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا یہ فیل تو شیطان نے کیا ہے شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا آیت پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ عَدُغٌ مُضِلٌ مُبِين یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مواحد تھے توہید پرست تھے اور مشرقین میں سے نہ تھے یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں مثلاً آیت چودہ میں ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں آپ ایمان پر تھے کفر پر نہیں تھے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی جیسا کہ آیت سلح میں آتا ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغْفَرَ لَهْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ نے اسے بخش دیا وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا خطا تھی پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ غَيْرًا لِلْمُجْرِمِينَ کہنے لگا اے میرے رب جیسے تُو نے مجھ پر یہ کرم کیا میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا گویا آپ کو سمجھ آگئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے ان پر رحم فرما دیا ہے چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے خلاف رہیں گے تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے جیسا کہ آیت اٹھارہ میں آتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقْقَبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌ مُبِينٌ صبحی صبحہ درتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو تو سری گمراہ ہے مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی تب آپ نے فرمایا تو تو جھگڑالو آدمی ہیں تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں تب وہ کہنے لگا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا جس طرح تُو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا اس وقت آپ کے پاس آل فیرون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا اس کا ذکر آیت بیس میں آیا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَخْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَا قال يَا موسیٰ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تو فوراں چلا جا مجھے اپنا خیرخاں مان اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں جلدی کر یہاں سے نکل جا آپ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ فیرون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا اس کے علاوہ فیرون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں وہ آپ سے بغض رکھتے تھے اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے مصری آپ کی تلاش میں تھے فیرون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے رب نجنی من القوم الوالمین اے میرے پربردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی آپ کو راستہ بھی دکھایا آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں بس آپ جنگل میں چلتے رہے چلتے رہے آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے اس طرح آپ مدین پہنچ گئے آپ سن چکے ہیں مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑے ہو چکے تھے اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں کسی کے پاس بکری ہے کسی کے پاس اونٹ ہے انہوں نے حوز بنا رکھے ہیں وہ کونے سے پانی نکال کر ان حوزوں میں ڈالتے ہیں مال مویشی کے لیے الگ حوز ہیں اور انسانوں کے لیے الگ حوز ہیں آپ نے بہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریوں تھی وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھیں ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں آیت تیس میں ہے مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت مہا پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں یہ کیا معاملہ ہے قَالَ مَا خَطُبُكُمَا پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی آیت تیس میں آتا ہے قَالَ تَا لَا نَسْطِي حَتَّى يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہیں واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتاریں میں اس کا محتاج ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے اس لیے ان کے موں سے پتوں کی بو آتی تھی لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے بھوک شدید تھی عذیت بھی بہت پہنچی تھی لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کی الفاظ سن لیے دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے جیسا کہ آیت پچیس میں ہے اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی عجرت دینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے وہ عورت مارے حیاء کے چھپ رہی تھی یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے کوئی موڑ مڑنا ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے اس طرح وہ گھر تک پہنچے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شویب علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائیں شویب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہنے لگے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم